اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ ہے اور ان میں سے چار خرمت والے ہیں اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ہے اور اس میں سے چار خرمت والے ہیں خرمت والے مہینوں کی بہت فضیلت ہے کہ خرمت والے مہینے اللہ کے ہاں بھی مبارک اور محترم مہینے ہیں اور ان مبارک اور محترم مہینوں میں جو عمل کیا جائے گا خرمت والے مہینوں میں جو عمل کیا جائے گا وہ عام مہینوں کی بنسبت زیادہ فضیلت والا ہوگا تو جس طرح ان مہینوں میں عامال کی افضلیت بڑھ جاتی ہے کہ اس میں کیا گیا عامال عام مہینوں کی نسبت زیادہ فضیلت رکھتا ہے تو اسی طرح اگر ان مہینوں میں کوئی گناہ کیا جائے تو اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے یعنی اس پر بھی پھر اللہ کی طرف سے عذاب زیادہ ہوتا ہے تو یہ مبارک مہینہ کہ جس مہینے کو فضیلت حاصل ہے اور اس مہینے میں نیک عمل کے کبھو تجر و ثواب ہے اس مہینے میں اگر عبادت کی جائے تو اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک کے بعد اس مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ افضل روزے ہیں تو غرمت والے مہینوں کے عزت و احترام عام مسلمان کو کس طرح کرنی چاہیے کہ وہ اس میں نیکیوں کا یعنی اپنا نیکیوں کے معمولات بڑھا دے گناہوں سے بچے اللہ کی فرمابرداری کرے اور برے کاموں سے خود کو بچائے یہ وہ مبارک مہینہ ہیں کہ جس کی دس علام کو مچھل کا اہمیت کی حامل ہے کہ اس کی دس تاریخ کو ہی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کو نجات ملی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیڑ سے نجات ملی حضرت عمرہیم علیہ السلام پر آگ گنزار ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور بڑے بڑے تاریخ کے اہم واقعات اس کی دس تاریخ کو ہوئے لہذا محرم الحرام کو سید شہدہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی اسلام میں بڑی تاریخی حیثیت حاصل تھی کہ یہ مہینہ اور اس کی دس تاریخ بہت ہی اسلامی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے لیکن اس مبارک مہینے کی دس تاریخ کو ہی سید شہدہ نور العین فاطمہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدانی کرب بلہ میں علیہ کلمات الحق میں راج عطا فرما کر جنت میں جوانوں کے سردار کی ان کو شہادت کی میراج عطا فرما کر جنت میں جوانوں کے سردار کی عزتوں کے تاج پہنائے اور یہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارہ گھرانہ ہے اس کی فضیلت اس کی اہمیت ہمیں قرآن سے پتا چلتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے اِنَّمَا يُلِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِرًا سورة الْأَحْزَابِ پارہ نمبر بائیس آیت نمبر تینکیس میں ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ رب العالمین ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے انکم الرِّجْسَ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ تم سے گندگی کو دور فرما دے اے اہلِ بیت اور تمہیں خوب ستھرا کر دے اب ان کے پاک ساف کرنے کا اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا اور اللہ نے ان کو پاک ساف فرمایا جن کی پاکی کا بیان قرآن نے بیان فرمایا ان کی شان ان کی مرتع ان کا مرتبہ اور ان کا مقام کیا ہوگا حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے روایت ہے آپ فرماتی ہے کہ یہ آیت اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَا یہ میرے گھر میں نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے اپنی چادر مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں تشریف فرما تھے حضرت سیدتنا فاطمہ زہرہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر ڈالی اور اشارت فرمایا کہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں تو حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے فرمایا رسول اللہ انا یا رسول اللہ یعنی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ انتی یعنی تو بھی میرے اہلِ بیعت سے ہے تو اس سے ازواجِ متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اہلِ بیعت میں شامل ہونا سراحت سے ثابت ہوا یعنی یہ آیتِ قریمہ صریح ہے واضح طور پر دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ازواجِ متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہلِ بیعت میں شامل ہیں کیونکہ جب کہا جاتا ہے کہ آپ کے گھر والے کیسے ہیں تو اس میں بیوی اور بچے آلریڈی شامل ہوتے ہیں کہ وہ اصل میں وہی گھر والے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر چادر ڈال کر ان کو اپنے اہلِ بیعت میں شامل فرما کر ان کو بھی شاملِ اہلِ بیعت فرما لیا اسی طرح کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو داخلِ اہلِ بیعت ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سلمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیاتے اشارت فرمایا تھا کہ سلمان میرے اہلِ بیعت میں سے ہے یعنی میرے اہلِ بیعت میں داخل ہے گویا وہ اہلِ بیعت میں نہیں تھے وہ تو فارس سے آئے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان فارسی کو یہ عزت حاصل ہے کہ وہ میرے اہلِ بیعت سے ہیں تو گویا وہ داخل اہل بیت ہوئے اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اشارت فرماتا ہے کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي قُرْبَا آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے عجر نہیں چاہتا اس جو تبلیغ کا کام میں تم تک کرتا ہوں تم تک اللہ کی تحید کا اعلان کرتا ہوں اور تم تک دین پہنچاتا ہوں میں تم سے اس پر کوئی عجر نہیں چاہتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي قُرْبَا مگر یہ کہ میرے رشتے داروں سے میرے عزو اقارب سے محبت تو چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ قرابت داروں خاندان بن الحاشم خصوصاً اہلِ بیتِ اتخارِ کرام کی محبت ان کا عدب و احترام عینِ ایمان بلکہ جانِ ایمان ہے جس کے دل میں اہلِ بیتِ اتخار کی محبت ہوگی گویا وہی اپنے ایمان کی شمع جلایا ہوا ہوگا اور جس کے دل میں اہلِ بیتِ اتخار کی محبت نہیں تو وہ یہ سمجھے کہ اس کی شمع ایمان بجی ہوئی ہے اور وہ منافقت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ جتنی قرابت حضور سے جس کی جتنی زیادہ ہوگی محبت و احترام بھی اتنا ہی زیادہ مطلوب ہوگا چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہلِ بیتِ اتخار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں حضور عبدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے اہلِ بیت میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا حسن و حسین کہ حسن و حسین سے آپ بہت محبت فرماتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب الحسن والحسین فقط احبنی جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ومن اب غادہما فقط اب غانی جس نے ان سے دشمنیوں بغض رکھا اس نے مجھ سے دشمنیوں بغض رکھا تو پتا چلا کہ حسن و حسین وہ ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی اور جن کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور فرماتے ہیں کہ ان الحسن و الحسین ہمارے حانائی من الدنیا بے شک حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے ان کے جسموں سے جنت کی خوشبو آتے تھے چنانچہ رسول کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت حضرت سیدہ بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے تھے ادعی لی ابنی فیشمہما ویضمہما الیہی میرے پاس میرے بچوں کو لاؤ پھر انہیں سونگتے تھے اور اپنے ساتھ لپٹاتے تھے اسی طرح ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے حضرت بریدہ جس حدیث کے رامی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الْمُنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدْئِهِمْ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دو بچوں پر پڑھ گئی کہ جو چھوٹے دو بچے وہ مسجد نبی کے سہن میں تشریف لا رہے تھے اور کبھی افتے تھے اور کبھی گرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے آپ تیچے تشریف لائے اور آپ نے دونوں کو پیار کیا اپنے سامنے بچھایا اور فرمایا اللہ نے سچ فرمایا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ کہ تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں اسی طرح ایک مطبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچنے میں تشریف لے گئے اور رضی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ علیہ وسلم کھیلتے ہوئے آئے اور اپنے نانا جان کی پشت پر سوار ہو گئے تو نانا جان نے اپنی تصویح کو تغییر کر دیا اور اپنے سجدے کو آپ کی پشت دیا اور تصویح پڑھتے رہے جب تک کہ حسین خود نہیں آپ کی پشت سے نیچے تشریف لائے تو نانا جان نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا لیکن وہ چونکہ نانا سید الانبیاء ہیں سید المرسلین ہیں خاتم النبیین ہیں اللہ رب العالمین کی دین کی کو پورے جہان میں پہنچانے کے لئے تشریف لائے ہیں تو اس لئے ان کے پیارے نانا جان نے اسی محبت کا حق ادا کیا کہ پھر ان کے پیارے نواسے نے اسی محبت کا حق ادا کیا کہ اگر نانا نے اس پیارے نواسے کے لئے سجدے کو تغییر کر دیا تو اس نواسے نے اپنے نانا کی محبت میں اپنے سر کو اور اپنے نانا کے دین کے لئے اپنے سر کو سجدے میں قرمان کر دیا یہ ہے محبت اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے من احب الحسن والحسین جس نے محبت کی حسن حسین سے فقد احب بنی اس نے مجھ سے محبت کی کیونکہ حسن حسین کی محبت ہی دین کی طرف لائے گی حسن حسین کی محبت ہی دین سے ملائے گی حسن حسین کی محبت ہی اپنے پیارے محبود صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دلائے گی اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیعت سے محبت کرنا ضروری ہے آپ کے جبلہ قرابتداروں سے بھی محبت ضروری ہے آپ کے خورے خاندان بن حاشم سے بھی محبت ضروری ہے آپ کے پیارے چچا حضرت سیدی سید الشہدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی سے بھی محبت کی جائے آپ کے صحابہ گرام سے بھی محبت کی جائے اور اہل بیعت ادھار سے بھی محبت کی جائے تو اہل بیعت ادھار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت ایمان میں روشنی لاتی ہے ایمان کو مضبوط کرتی ہے بلکہ یہ کہلیں کہ اہل بیعت کی محبت ہمارا ایمان ہے کیونکہ فرمایا تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان بالا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو تو جو حضور سے سچی محبت کرے گا وہ حضور سے وابستہ اور نسبت رکھنے والے ہر رشتے سے بہت پیار کرے گا اور محبت کرے گا تو یہ اس غل کی مہت ہے یہ اس خوشید کی چمک ہے جہاں ایمان ہوگا وہاں حبِ آلِ استفاہ ہوگی جہاں ایمان ہوگا وہیں اہلِ بیعتِ اتخار سے پیار ہوگا اور بہت سے حدیثِ قریمہ سے اہلِ بیعتِ اتخار رضی اللہ عنہ مجمعین کی محبت کا اس کا پتا چاہتا ہے اور اللہ رب العالمین نے ان کو شان عطا فرمائے یہ فضیلت اتا فرمائی کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے آپ نے ان کا نام شبر و شبیر رکھا شبر و شبیر کا عبرانی زبان میں شبر و شبیر کہتے ہیں اور اس کو عربی زبان میں حسن و حسین اس کا ترجمہ ہے حسن و حسین چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صاحب زادوں کے کان میں خود آزان دی خود ان کے نام رکھے اپنی زبان چسائی خود ان کو گھٹی دی اور خود ان کی تربیت فرمائی اور خود ان سے محبت فرمائی خود ان کو اپنے کاندھوں پر سوار فرمایا اور ان کی ناز برداریاں اٹھائیں یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے اور ایک صحابی جو ہیں وہ ایک ہرنے کا بچہ حضور عبدالس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاکر پیش کرتے ہیں اور تحفہ دیتے ہیں اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں کھیلتے ہوئے تشریف لے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے پیارے نوازوں سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ فرماتے تھے فاطمہ ان کو رولایا نہ کرو کہ ان کے رہونے سے میری دل کو تکلیف ہوتی ہے وہ شان ان پیارے نوازوں کی اور ان پیارے نوازوں کو حضور نے اللہ کے دین پر قربان کر دیا اس سے حضور عماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے محبت اور دین سے محبت بھی پتا چلتی ہے چنانچہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں کھیلتے ہوئے تشریف لائے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محنی کا بچہ امام حسن کو توفہ میں دے دیا وہ بچہ لے کر محنی کا بچہ لے کر خوشی خوشی گھر گئے جب حسین نے دیکھا تو وہ فرمانے لگے آپ یہ کہاں سے لائے کہا ہمیں تو نانا جان نے دیا تو کہا جب آپ کو نانا جان نے یہ توفہ دیا ہم بھی نانا جان سے اپنے لئے یہ توفہ لے کر آئیں گے چنانچہ وہ دوڑے ہوئے مسجد میں آئے اور عرض کرتے ہیں تو ہمیں بھی وہ توفہ چاہئے اور قریب تھا کہ اس توفہ کی طلب میں یعنی اس کی چاہت میں آپ کے آنسو نکل آتے کہ دیکھا دور سے ایک ہرنی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اور اس کا چھوٹا سا بچہ بن اس کے ساتھ ہے جب وہ آئی تو یوں گویا ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بچہ تو آپ کے صحابی شکار کر کے لائے تھے اور انہوں نے آپ کی بارگاہ میں توفہ دیا لیکن اس دوسرے بچے کے لئے مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس سے پہلے کہ حسین کی آنسو نکل آئے تو اپنا یہ بچہ لے جا کر وہاں پیش کر دے چنانچہ یہ ہرنی کا بچہ میری طرف سے حضرت حسین کے لئے توفہ ہے تو ہم دیکھیں کہ وہ اتنی بڑی ہستیاں ہم دیکھیں کہ جن کی ناز برداریاں رب اٹھائے جن کے سے بیار بیارے مصطفہ فرمائیں جن کی شان اتنی بلند ہو جو ایسے آلہ مقام پر فائز ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے کہ اللہ کے نسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ احب اللہ من احب حسین الحسین صبت من الاسباط اللہ تعالی اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے اور حسین اسباط میں سے ایک صبت ہے اسباط اس کو صبت بھی کہتے ہیں اور صبت بھی کہتے ہیں صبت کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا نوازہ اور اگر صبت کہیں گے تو ایسا جڑ ایسا درخت جس کی جڑ ایکوں اور شاخیں بہت ساری ہوں ایسا درخت جس کی جڑ ایکوں اور شاخیں بہت ہوں چنانچہ جس طرح حضرت یاکوب علیہ السلام کے بیٹے اسباط کہلائے کہ ان سے آپ کی بہت زیادہ نسل چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنا صبت کہا یعنی ایسا درخت جس کی شاخیں بہت ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے وہ حضرت امام حسین سے چلی تو اس وقت پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں پورے جہان میں سب سے زیادہ جو سادات ہیں وہ حسینی سادات ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں یوں حضور کی آل پاک پاکی سا آل جو ہے وہ حضرت امام حسین سے چلی تو اللہ رب العالمین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا اس لیے اہل بیت اتھار کی محبت ایمان ہے جان ایمان ہے ایمان کی مہک ہے ایمان کو شکفتہ کرنے والی ہے ایمان کو تازہ کرنے والی ہے لیکن اہل بیت اتھار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ جب صرف محرم کا مہینہ آئے تو ہم ان کا ذکر کریں نہیں بلکہ کیا کہ پورا سال ہی ان کی یاد ہمارے دنوں میں رہنی چاہیے لیکن ان مخصوص دنوں میں ان کا تذکرہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جب کوئی دنوں کی مناسبت سے کوئی ذکر کیے جاتے ہیں تو وہ برکتوں اور فضیلتوں میں بڑھ جاتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں لون ہی پہنی جاتی ہے سردیوں میں سردیوں ہی کے کپڑے پہنے جاتے ہیں گرمیوں میں کبھی کبھی ایسا موسم ہو جاتا ہے کہ اگر بارش ہو یا کوئی موسم میں کھنٹی آ جائے تو آپ کو چادر یا کوئی گرم چیز اپنے اوپر اونی پڑ جاتی ہے لیکن ایک خاص موسم جو گھاس سردیوں کا ہوتا ہے اس میں ہی آپ گرم دباس استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خاص دنوں میں جب وہ خاص دن جن سے ان ہستیوں کو نسبت ہو ان دنوں میں جب ان ہستیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایمان کی گرمی میں اضافہ ہوتا ہے ورنہ الحمدللہ پورا سال ہی اہل سنت والجماعت اپنے اہل بیت ادخار سے محبت کرتے ہیں اور ان سے اہل محبت کرنی بھی چاہیے کہ ان سے محبت کرنا ہی نجاب کا سریعہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں ہم نے کیا پڑھا کیا سنا کہ ازواج مختہرات رضی اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرنی ہے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جو مومنوں کی مائے ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں جن کو پوری کائنات میں جن خواتین کو اللہ نے یہ شرف یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لئے متقب فرمایا وہ پیاری خواتین چاہے وہ سیدہ ترعائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں چاہے وہ ہماری پیاری ماجان قضیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں چاہے وہ ام حبیبہ ہوں خواب ام سلمہ ہوں خواب ام حبیبہ ہوں خواب ماریہ قبطیہ ہوں چاہے وہ حضرت زینب بنت حجش ہوں چاہے وہ زینب بنت جحش ہوں رضی اللہ تعالی عنہ ہمنا اجمعین ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوں چاہے وہ حضرت حبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں چاہے وہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں چاہے وہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں اللہ پاک ہمیں ان سب کی سچی محبتیں عطا فرمائے کیونکہ وہ کائنات کے سب سے افضل قواتین ہیں جن کو اللہ پاک رب العالمین نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں رہی اور ان کی صحبتیں انہوں نے پائیں تو اسی طرح اولاد اتحار رضی اللہ تعالیٰ ناجمعین کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صحبت زادیاں تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت امم قلسم رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت سیدتنا فاطمہ زغرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور ان سب کی پیدائش کب ہوئی کہ جب اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب آپ کی عمر مبارکہ پچیس سال اور سیدتنا قدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی عمر مبارکہ چالیس سال کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سیدتنا قدیت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا سے ہوا تو نکاح کے پانچ سال بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا پیدا ہوئی اور پھر اس کے دو سال بعد حضرت رقیہ اور پھر حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا دنیا میں تشریف لائیں لیکن جس وقت حضرت خضیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے رحلت فرمائی تو اس وقت سیدتنا فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی امور مبارکہ کم تھی اور تینوں صاحب زادیاں بڑی تھی اور حضرت زینب کا تو نکاہی حضرت خضیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہو گیا تھا ظاہرے وہ اپنے گھر پشریف لے گئی تھی ان کا نکاہ حضرت خضیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کے بیٹے سے کیا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا نکاہ اور حضرت امی قلصم اور حضرت رقیہ کا نکاہ جو تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوا جو ان دو صاحب زادیوں کے نکاہ کی برکت سے زنورین کہلائے دو نوروں والے زنورین دو نوروں والے ان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاہ میں جمع نہ ہوئیں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ یکے بعد بھی گرے جب حضرت امی قلصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ بدر میں تھے غزوہِ بدر میں جب واپس تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاہ میں حضرت امی قلصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں ہمیں ساری ازواجِ متحرات سے بھی محبت کرنی ہے اور سب بناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عقیدت و محبت کا تعلق قائم کرنا ہے لیکن چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مطلب جلد ہی دنیا سے تشریف لے گئی تھی اور حضرت رقیہ اور حضرت عثمان قلصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال جلد ہو گیا تھا اور ان سے کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی ایک بچہ غالباً ہوا تھا وہ حضرت رقیہ کا ایک بچہ ہوا تھا اور وہ بچپن میں ہی وصال پا گیا تھا تو اس طرح چونکہ وہ مطلب جلد ہی دنیا سے تشریف بھی لے گئی تھی اور ان کے نکاح پہلے ہی ہو گئے تھے جب اسلام اپنے پورے عروج پر پہنچا تو حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں دین کی شعار دین کی تبلیغ اور اپنے بابا جان پر جو وہی کا نزول ہوا اور ہجرت میں اور اس میں چونکہ ایک اہم آپ کا رول رہا اور پھر آپ کے پیارے بیٹوں کا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو اس لئے پھر ان کا تذکرہ جو ہے ہمیں تاریخ میں زیادہ ملتا ہے ورنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحب زادیاں ہمیں بہت پیاری ہیں اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کی حضرت رقیہ اور حضرت عمی کوئی سم رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد نہیں ہوئی تو ایک اولاد جب ہوتی ہے تو پھر وہ نانا اور نانی کا جب ان کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے خاندان آگے بڑھتا ہے تو ذکر بھی زیادہ ملتا ہے اب وہ اس لئے ہزار وہ اتنا تذکرہ نہیں ملتا اور ادھر یہ ہوا کہ حسنین کریمین تشریف لائے دنیا میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے کانوں میں ازان دھی پھر امت کو طریقہ بتایا کہ کس طرح بچوں کا نام رکھا جاتا ہے ساتھویں دن ان کا حقیقہ فرمایا یہ امت کی تعلق کے لئے تھا کہ امت کو تعلق بھی جا رہی تھی کہ اگر بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے یہ کہ اس کا اچھا نام رکھنا چاہیے پھر اس کے کان میں ازان دینی چاہیے اور یہ کہ اس کا حقیقہ کرنا چاہیے کہ ساتھویں دن حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حقیقہ فرمایا اور پھر ان کے جو بال مبارکہ اترباہ کر اتنی چاندی جو ہے وہ صدقہ کی تو یہ سارے چکے احکام ہمیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے مرحلوں سے امت کو یہ پوری تعلیم ملی بچے کی پیدائش کے اوپر کے مرحلے پر جو کام کیے جاتے ہیں تو اس لئے پھر یہ تذکریں ان کے کتابِ احادیث یعنی کتبِ احادیث کی زینت بن گئے اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں یعنی رسول کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر یوں تعویز کرتے کہ میں تمہیں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں دم فرماتے جو میں تمہیں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر بیمار کرنے والی نظر سے اور فرماتے کہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل اور حضرت عصاق علیہ السلام بھی یوں ہی تعویز کرتے تھے یعنی دعیری کلمات سے دم فرماتے تھے اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہما حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے جسمانی مشابہت بھی یوں رکھتے تھے کہ سر سے لے کر پیر تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں سر سے لے پیر سے لے کر ناپ تک سر سے لے کر ناپ تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور کے مشابہ تھے اور ناپ سے لے کر پیر تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے نانا کے مشابہ تھے